اسلام علیکم میں آفترلوس محمد عارب آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسلامی جوریس پروڈرمز ہے اس میں ہم اسلام کے بارے بڑھیں گے جو ہماری سٹیٹ میں جو حدود لا یا اسلامی لا جو رپوس کیا گیا ہے اس کے جو لنکس ہے یا جو وہ کہاں سے دیا گیا ہے یا اس کے کیا طرقیقہ ہے ہماری سوچاڑی لیجن کو فالو کیا جاتا ہے اسلامی ویس سے ٹھیک ہے تو پہلے میں اپنے دوستوں کو اپنے روپیس کروں گا کہ میں اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمیٹس لیں اسپیشلی میں اپنے کلاس میٹس کو ٹھیک ہے میں اپنے پریویس کرنوں نے جی کرچو انسٹی سے سٹیٹ کر رہا ہم پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو آج ہمارے ٹاپک ہے سورس آف اسلامی لاح سورس آف اسلامی لاح ہے اصل میں دو سورس ہے ٹھیک ہے ایک پراملی سورس دوسرا سیکنڈری سورس سیکنڈری سورس اور پراملی سورس کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے پراملی سورس میں آتا ہے قرآن شریف اور سننہ ٹھیک ہے اور سیکنڈری میں اجماع کیاس استحسان استقلاع استقلاع ٹھیک ہے اگر اسے اگر دیکھا جائے تو جورس پروڈنس اصل میں ہے کیا اچھا اصل میں جورس پروڈنس ایک ہے لاب زہر جو لیٹن لیگویج سے دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے جورس کا مطلب ہے لا اور پروڈنس کا مطلب ہے نالج ٹھیک ہے لا ہاف نالج یعنی کانون کی کانون کا الیمیہ کانون کی نالج ٹھیک ہے سورس آف اسلامی لاح میں یہ ہوتا ہے پرائیمری اور سیکنری پرائیمری جو ہے وہ انڈپینڈنٹ ہے اور جو سیکنڈری ہے وہ دیپینڈنٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ قرآن شریف اور سنہ میں چتنی مسئلیں مسائل ہیں اس میں ہم ان کو فالو کرتے ہوتے ہیں اس مسلم مسلم سٹیٹ یا اسلامی پانٹ اپیس ہے اور دوسرا جو سیکنڈری سورس ہے وہ ہے دیپینڈٹ کس پہ کرتا ہے پرائیمری سورس قرآن شریف اور سنہ میں بیاس استرسان استرسان استرسلام استرسلام ٹھیک ہے دو جو اصل میں جو پانٹ اپیس سورس ہے وہ قرآن ہے ٹھیک ہے قرآن شریف کے تین چپٹر سے ٹھیک ہے ایک چپٹر کے عبادیات اقلاقیات اور معاملات ہم ایسے کہیں کہ عبادیات کے اطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف میں جو حصہ رکھا ہے عبادیات جس پہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبابت کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے وہ جتنی بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے وہ قرآن شریف کے ایک حصے میں آتا ہے جس میں عبادیات کہتے ہیں دوسرا آتا ہے اقلاقیات اقلاقیات میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے جو انسانی رہنس ہیں اور اس کی جو زندگی کے معمول کے مطابق جو بھی اس کے روئی ہوتے ہیں اقلاق ہوتا ہے یا جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ میلجور رکھتا ہے اس میں جتنی بھی اقلاقیات کو نظر لگتے ہوئے قرآن شریف میں ایک کچھ ایسے قانون بنا ہوئے جس کو جس کے اوپر فالو کرتے ہیں انہوں نے اقلاقیات کو بخربانے کے لئے جہاں سے ریسیتے رکھتے ہیں قرآن شریف کے ارفان سے ٹھیک ہے دوسرا ہوتا ہے معاملہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہمارے زندگی میں جتنی بھی مسئلہ مسائل ان کو کیسے ہلپ کیا جائیں پرانگیات میں Replica انہوں نے قرآن شریف میں بتایا ہے سار数 صحب جیسے عبادت کے لئے نماز کے لئے جو ہر کے لائے اقلاق کے لئے انہوں نے زیادہ تر بتایا ہے کہ صرف عبادت کرنے کیا ہے ان کے حقوق کے بارے اقلاق کیا ہوتا ہے تحكتwriting کہ معاملات جیسے سورہ بکر نے حضر موسیٰ سلام کا ذکر ہے اور سورہ نوہ ہے اس میں حضر نوہ کا ذکر ہے وہ کہا ہے ایک ایسے معاملات ہیں یا ایسے کوئی ہمارے جو رشتہ داروں کے جنتے بھی اس کی جو ایک پورا چین بڑھنی ہوئی ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جائے اس کو کیسے دیکھا جائے اس میں یہ پورا معاملات میں یہ چیزیں آ رہی دیتی اور ان کو ایک الگ سے کیٹیگریز کیا گیا چیفٹس بنا رہی دیتی ہے آ رہی دیتی ہے سنن کے بھی تین تاکس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کول ہی کول ہی ہوتا ہے کول ہی ہوتا ہے کہ اللہ رفضہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کول کیا ہوتا ہے یا جو کسی کو نصیت کی ہوئی کہ اس کے بارے میں بتایا کہ آپ اور ب کو جو بپ پہل ہوتا ہے کہ رسول صل اللہ علیہ وسلم نے جو فیلも بکت جو کام کیے ہوئے ان کو ہم فیل کرتے ہیں رضی صل اللہ علیہ وسلم کی لائف کی جتنی مومنٹ سے اس کو ہم فیلی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے باتات ہے تقریر تقریر کا مطلب ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کہیں گے بھی محفت میں یا پھر جیسے لاس سرمن یا فولی پرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر کی تھی پورے انسانیت کے بھی پوری مسلمانوں کے سامنے اگر اس نے ایک تقریر کی تھی اور اس کو میں اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے حقوق بتایتے ہیں سارے مسائل بتایتے ہیں سارے جتے بھی ان کے جو سسٹم کا ہمارے اسلام کا ہماری زندگی کا ہمارے جہاں تک کے جتے بھی ایسے مسائل تھے جو ہماری زندگی میں ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ان کیسے فالک کرنے ہیں ان کو کیسے دوسروں تک پوچھا ہے اور کیسے خود پر عمل کریں ٹھیک ہے تو اس کو میں اس پہ ایک تقریر کے مطابق یہ ہمیں چیزیں بتائیں ٹھیک ہے اور آتے ہیں آپ آتے ہیں سیکنٹری ٹھیک ہے سیکنٹری ہوتے ہیں ڈیپینڈ ہوتا ہے اس پہ سلہ اور قرآن شریف ہے ٹھیک ہے اجما اجما کا کیا مطلب ہوتا ہے اجما کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا کوئی بھی مسئلہ ہے مسائل جس کو ہم فالو کریں اور اس کا اگر کوئی ہمیں حل نہ ملے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ایک کٹھے ہو کر ایک گروپ بناتے ہیں ایک لوگوں کی رائے لیتے ہیں جس پہ لوگ ایک ہی بات پہ متوجہ ہوئے یا ایک ہی بات کے لیے راضی ہوں کسی مسئلے کو جس کو ہم ڈیل نہ کر پائیں اس کے لیے سب کی رائے لینا ضروری ہوگی ٹھیک ہے اس پہ ہم کسی سے رائے لیتے ہیں اور سب ان کے جب کی سب کی ایک رائے ہوگی تو ہم اس پہ فیصلہ فائلل ڈیسیشن لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے مطلب ہے کیاس کیاس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے مسائل جو پہلے ہمارے پاسٹ میں ہو کر آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دینی جو لوگ تھے ان لوگوں نے ایسے کوئی مسائل کے حل نکا دے ہو جیسے علماء ہو یا کوئی بزرگان دین ہو ان لوگوں نے ایسے مسائل کے مسئلے پر یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنے ڈیسیشن لیے ہو اور وہ ہمارے کرنٹ لائف کے بہو رہے ہو تو ہم ان کو اس مسائل سے کنیکٹ کریں گے کنسنٹ کریں گے کہ ہمیں کیا فسل کریں گے لینے چاہیے کیا واقعی ایسے کوئی مسائل پاسٹ میں ہوئے اور بزرگان دین نے یا آپ نے دینے کیسے کیسے فسلے ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے کیسے فسلے دیں گے ان پہ یا اپنے پسٹ کرنے کے لیے اور رہے کہ احضرت صلی اللہ علیہ وسلم احضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوتا ہے کہ پر فرانس ہوتی ہے پر فرانس میں اطلب ہوتا ہے کہ ایسی کوئی چیز جو ہمارے موجودہ ٹیپ میں ہے لیکن وہ پاسٹ میں یا پھر کہیں پہ بھی ایسا کوئی اس کا ذکر نہ ہو یا لوگ اس پہ متوجہ ہو کر یا ایک کنسنگ ہو کر یا ایک جگہ پہ کٹھے ہو کر اس کا فسلہ نہ دے میں تو اس کو کیا کہہ دیں کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جو اس کو ہم ایسا اس کے ملتا جتے مسئلے کو اٹھا کر اور کرنٹ کے مسئلے کو اس سے تھوڑا لنک کر لی گیا اس سے کوئی لنکڈ ہو رہا ہے جیسے آپ کا مثال دوں گے ایک شراب ہے شراب تو مقبل قرآن شریف میں حرام ہے ٹھیک ہے اور اگر قرآن شریف میں تو صرف شراب بذکر ہے نہ چرس کا نہ آفیون کا نہ ایسی کوئی جو چیزیں جو نشاہ ہو رہا ہے شراب وہ حرام ہے شراب میں کیا ہے نشاہ ہے وہ غافل کرتے ہیں انسان کو اور اس غافل اور گفلت اور لاپروے میں آگا وہ کوئی بھی کرائے میں کوئی بھی سوسائیٹی میں پروپلم کر سکتا ہے تو اس وجہ سے ویسے ہی ہمارے پاس دوسری نشاہ چیزیں چرس سے آفیون ہے یا پھر الکوہل ہے باقی ایسی کوئی چیزیں جو انسان کو نشاہ دیئے تو اگر ایک شراب میں نشاہ ہے اور ان چیزوں میں بھی نشاہ ہے ایک تو یہ بس کا دوسرا شراب انسان پی کے گافل ہوتا ہے دوسری چیز وہ بھی پی کے نشاہ کر کے چرس سے آفیون لے کر بھی گافل ہوتا ہے تو مطلب یہ چیزیں اس سے مندی جلدی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر پرانچری میں اس کو حرامیت دیا ہے تو ہم اس موجودہ سوسائیٹی میں ہم اسلام کوئیں گافل اس سے وہ بھی چیزیں ہمارے لئے حرامی ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد استدلاع استدلاع ہوگا مطلب ہے کہ وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں کچھ فیصلے دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارے وقت اور حالات کے مطابق وہ فیصلے جو انسان کے نظر میں باقیوں کے نظر میں غلط ہوتے ہیں لیکن ہماری حالات کے مطابق وہ صحیح لگتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ہمیں اس کے لئے کس سے رائے کرنے چاہئے ہمیں علماء دین سے مشورہ کر کے اس کے لئے اس کا حل لکھانا پڑتا ہے وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ اس سے فیصلے یا مسئل کو مسئل کا حل لکھانا ٹھیک ہے اس کے بات آتا ہے استثلاء استثلاء کو باتا ہے آتا ہے کہ نیڈ آتا ہے جس طائم میں آپ کو کسی چیز کی ست ضرورت ہے ہماری نیڈ ہو اس کو جیسے کہ ایسی کوئی چیز ہو جو ہماری موجودہ سوسائٹی میں ہے اس کے باگر ہمارا سربائی کرنا بہت مشکل ہے اور باقی کے ایسے جتے بھی آپ کو بتایا اس میں کوئی بھی اس کا لکھ نہیں ملا تو ہمیں کیا کریں کہ اپنی نیڈ کو پورا کرنے کے لئے ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں ان چیزوں کو اپنا ضرورت پورے کرنے کے لئے ہم اپلائے کرتے ہیں جیسے ویسے تو شراب ہرام ہیں ٹھیک ہے شراب ہرام ہیں اور شراب ہرام ہیں اگر کسی کی لائف بچائیں سیکیور کریں گے تو جیسے لائف سیون ڈرک سے اس میں بھی نشاہ ہو کر اس میں بھی جو نشرا آنکول باقی چیزیں ملاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی زندگی یا انسان کی زندگی بچانے کے لئے تھوڑی پوائنٹی پہ یا اس کے نیڈے ہوگا اس کو ہم اگر اس میں ڈرکز میں یوز کرتے ہیں یا تھاتے یا آپ سے سیکھ بچانے کے لئے تو وہ ہمارے ایک ہے نیڈے تو ہم وہ کر سکتے ہیں کس کے مطابے اس دس بلان کے مطابے ٹھیک ہے تو آج کمرا ٹاکو کی ختم ہوتا ہے اور اللہ حافظ